یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز اور ان کے آگے نو زیلی درجات پر مشتمل ہے اور آخر میں کرشماتی طبی فارما کوپیا بھی ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں میں حکیم شہباز حسین عوان صدرہ تحصیل وزیر آباد زلہ گجران والا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں سوشل میڈیا پر کرشماتی نظام تشخیص طب کا نام استعمال کر کے جالی نقشے پیش کر کے جتنے دعوے دار ہیں فرادی جھوٹے اور نو سرباز ہیں ان سے محتاط رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مخصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پائیریہ کے لیے جو دانتوں کی ایک بہت بڑی مرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسوروں کی سوجن ورم کے لیے اور بعض اوقات مسوروں میں پیپ پڑ جاتی ہے اس کے لیے دانت ہلنے کے لیے ایک بہت ہی عالی آسان سا منجن آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو استعمال کریں اللہ کی فضل و کرم سے دانتوں کی یہ جو عوارزات ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی ایسے لوگ جن کے دانتوں میں بار بار ریشہ ہو رہا ہو دانتوں کا درد ہو دانت ہلتے ہوں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس نسخہ میں آپ نے مازو لینا ہے پانچ تولہ مائن لینی ہے پانچ تولہ پھٹکڑی سفید بریان یعنی پھٹکڑی لے کے اس کو آپ طوے پہ رکھ کے بھون لیں اچھی طرح بریان کر لیں پھل کر لیں جس کو کہتے ہیں کہ پھٹکڑی پھل کرنا وہ بھی آپ نے لینی ہے پانچ تولہ سوہگہ سفید بریان یہ سوہگہ پھل کیا ہوا یہ بھی آپ نے پانچ تولہ لینی ہے نیلا تھوتھا بریان نیلا تھوتھا لے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دوے پہ بھون لیں یہ بھی آپ نے پانچ تولہ لینی ہے نشادر بھی آپ نے پانچ تولہ لینی ہے کالی مرچ بھی آپ نے پانچ تولہ لینی ہے ان تمام عدویات کا الگ الگ سفوپنا کے مکس کر لیں یہ آپ کا لا جواب منجن تیار ہے یہ آپ نرم ریشوں کے مسواق کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور انگلی کے ساتھ بھی آپ اس کو اچھی طرح دانتوں پہ لگائیں صبح و شام اور اس کے بعد موں کو ڈیلا چھوڑیں تمام ریشہ فاسد مادے دانتوں سے خارج ہو جائیں گے دانتوں کا ہلنا باند ہو جائے گا ریشہ پیپ نکل جائے گی پائریا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دانتوں کے ساتھ جب مسوڑے متاثر ہوں مسوڑوں میں سوجن آ جائے پیپ پڑ جائے گی علا پائے کا نسخہ ہے صرف اس کو آپ نے دانتوں پر استعمال کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو اندر نگلنا نہیں بلکہ اس تھوک کو باہر پھینکنا ہے اور یہ صبح و شام لازمی استعمال کریں اور کم از کم پندرہ منٹ کے بعد پھر اچھی طرح کلی کر لیں دانتوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے بہت ہی علا پائے کا نسخہ ہے جو مریض انشاءاللہ استعمال کرے گا ہمیں دعا دے گا اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرے مسائل ہوں مسائل کے طور پر بعض اوقات ایسے مریضوں کو میدہ کے مسائل ہو جاتے ہیں یا دوسرے کچھ عوارزات ہوں یا شگر کا مسئلہ ہو تو پھر ان کو بھی کور کرنے کے لیے کسی اچھے موالی سے علاج کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعائی کو استعمال کریں انشاءاللہ دانتوں کے امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ